اس خوبصورت محفیر میں آپ سب کا استقوان ہے اس میں اکثر لوگ جانتے ہیں کہ شعبہ اردو ممبئی انیورسٹی کافی فعال شعبہ ہے اس انیورسٹی کا اور لائنگوزک دپارٹمنٹ کا ایک بڑا دپارٹمنٹ ہے یہ شعبہ کو فخر حاصل ہے اور یہ بڑی خوشی بھی بات ہے جس طرح سے یہ بڑا شعبہ ہے اسی طریقے سے اس کی سہدرمیاں بھی گناہوں ہیں کافی ہیں ایک تو یہ ہے کہ اس کے جو پروگرام ہوتے ہیں وہ بہت ہی اہم ہوتے ہیں چاہے وہ سیمینارز ہوں ورشاہ ہو سیلکوزیم ہوں اہم موضوعات پر ہوتے ہیں اور دوسرے یہ ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ کلٹر پروگرام کا بھی ایک تمن کے جاتا ہے ابھی کچھ دنوں پہلے ہمارے یہای پروگرام ہوا تھا جس میں ہمارے تمام علمکار اس شہر کے لوگ یہاں تشریف لائے تھے اور بہت خوبصورت محفل تھی اور کافی کامیاء پروگرام ہوا تھا اس بار شعبے اردو نے یہ تیہ کیا ہے کی چھپیس جنوری اور پندرہ آگست کی پہلی شام کو ایک شیری نشید کا ہمیشہ ہے تمام کرے گا جیسے کی پندرہ آگست کل ہے اور آج چودہ آگست کی شام ہے تو چودہ آگست کی شام کو اور چھپیس جنوری تو پچیس آگست کی شام کو ایک شیری نشید کا احمام آپ نے شعبے کے ذریعے ہوتا رہے گا یہ ایک بہت ہی مبارک اور احمد پتن شعبے صحبہ محسوش کرتا ہے تو آج کے ہمارے مہمانے خصوصی ایک نہائیتی فال شخصیت حیدر آزم صاحب ہے وہ راستے میں ابھی ہیں لیکن وہ نے یہ کہا ہے کہ آپ جو ہے پروگرام شروع کر دیجئے تاخیر نہ ہو تو اس لئے اب یہ پروگرام برکر شروع ہوا چاہتا ہے تھوڑا تھوڑا شعبے انتوں کے بارے میں جو یہاں پر ہمارے حقیردانی شعب لندن سے تصفیل گائے ہوئے ہیں ان کے تعلق سے یہ ایک زمانے سے میں ہمارا سے سکٹی ایٹ اور غیرہ سے لندن میں اردوہ پڑھاتے ہیں یونورسٹی میں اور یہ بڑی خوشی بات ہے کہ وہ ہمارے درمیان میں آئے ہیں ہم ان کا استقال کرتے ہیں جو میں اردو جیسا کہ میں نے کہا لینگلز کا ایک بڑا ڈیپارٹمنٹ ہے یہاں پر کئی ایک کورسیں چل رہے ہیں ایم ایم پیٹ پیٹ کے علاوہ ماس کمیلیکیشن اور اردو جنلیزمہ کورس ہے اسی طریقے سے ڈی ٹی پی کا کورس ہمارے یہاں ہے کمکوٹر اپلیکیشن ہے مرٹی لیگوٹ ڈی ٹی پی کا کورس چلنا ہے یہ دونوں کورس جو ہے عرض میں یہ کر رہا تھا کہ یہاں پر ہم کو جو ہماری کلاسیکل شورا ہے یا جدید شورا ہے یا ہمارے جدید فکشن نگار ہیں یا کلاسیکل فکشن نگار ہیں ان سب کو ہم کو پڑھنا ہی پڑھنا ہے اس کے علاوہ اردو کو روزی روٹی سے جوڑنا بھی ہے راہی راست تو اس کے لئے شعبے نے بہت پہلے دو کورس سے تشروعات کی تھی یہ جھاری کیا تھا یہ کورس تو تھا یہ ماس کمیلیکیشن ہے جو پچھلے آٹھ نو سالوں سے چلتا ہے اور ماشاءاللہ بہت اچھا اس کا ریزرٹ ہے ہمارے تعلیم یافتہ چینلز میں جاتے ہیں اخباروں میں کام کرتے ہیں یعنی الیکٹرونک ویڈیا اور پرنٹ ویڈیا دونوں میں کام کر رہے ہیں یہ بڑی پوشی کی بات ہے کچھ لوگ اخباروں سے جڑے ہوئے ہیں کچھ لوگ چینل سے بھی جڑے ہوئے ہیں اور کچھ لوگ فریلانسر ہیں جو اسٹوری وغیرہ بنا کر کے چینل کو سپلائی کرتے ہیں تو یہ بہت سی اہم پورس رائز شبے کا اور پی چلتا ہے وہ اسی طریقے سے یہ ہے کہ یہ خود کفیر بننے کے لیے ہمارے تاریخ میں یہ خود کفیر بننے اپنے پیروں پہ کھڑے ہونے کے لیے ایک کورس اور شروع کیا گیا تھا اور وہ کورس ہے ڈپلوما ڈپلوما ان کمپوٹر اپلیکیشن اور مانسٹر آئینڈ اور مٹی لیگورڈ ڈی 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 پی تو یہ کورس بھی کافی اچھا ہے اور اس کورس کے تعلق سے بھی کافی مطلب مصبت نتائجار ہیں مجھے بڑی خوشی ہے کہ ہمارے مہمانیں خصوصی اور ایک فاغ گرن لیڈر ہمارے درمیان میں حیدر آسم صاحب تشریف گا چکے ہیں مطلب میں شعبے اردو بمبئی موشتی کا تعریف کچھ لوگوں سے اتنا رہا تھا اب میں سوچ رہا ہوں کہ آپ آگئے ہیں تو آپ کے گوشت حجار کر رہا کب دن تو چاہر گئے تو رہا یہ آس کا لہا تھا میں کی بمبئی اینوورسٹی کا لینگویزم دیپارٹمنٹ کا شعبے اردو ایک بڑا دیپارٹمنٹ ہے اور اس کی سرگرمیاں بھی کافی اسی ہیں یہاں پر ہے ایم ایم فید پیش دی کے کورسے چل لے ہیں اس کے علاوہ سرٹیفیکٹس اور ڈپلوماس کے کورسے بھی چل لے ہیں سرٹیفیٹس اور ڈپلوماس کے کورسے میں ایک تو ہم نے ماس کمیونکیشن آردو جنلیزم پورس پچھلے کئی سالوں سے شروع کیا تھا جو چل رہا ہے بہت دامیاب ہے ہمارے یہاں کے تعلیمی آتتا نوجوان جب یہاں سے نکلتے ہیں تو کسی چینل میں جاتے ہیں یا پرینڈ میڈیا میں یا اخباروں میں کام کرتے ہیں یا فری لانسر کے طور پر وہ کام کرتے ہیں اور وہ کچھ ہی جوری اگرہ بنا کر چینلیز پر سپائی کرتے ہیں تو یہ ایک مصفت تحلو اسی طرح کیسے ہمارے تعلیم جو ہے اپنے پیرو پر کھڑے ہو تو ایک کورس ہم نے اور شروع کیا تھا بہت پہلے وہ تھا ڈیپلوما ان کمپوٹر اپنیکیشن ہے ملکی لیٹی پی کا تو یہ کورس بھی چلنا ہے اور اس کورس سے نکل کر کے لوگ خود کمپوٹر خرید کر کے اپنے دھروں میں کام کرتے ہیں ٹائپ وغیرہ کرتے ہیں اور کچھ آفیسن میں بھی لوگ لگے ہوئے ہیں تو یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ شبے میں یہ دو نئے کورس شروع کیا تھے کوئی نو ساتھ پہلے اور وہ اچھے سے کامیابی سے چل رہے ہیں اسی طرح میں اسے شبہ اردو جو ہے تمام ورکشاپ ورکشاپ سمپوزیوم اور سمنار وغیرہ بھی وقتن توقتن کرتا رہتا ہے جو اردو اکوار پڑھتے رہتے ہیں ان کو معلوم ہے کہ ایک یہ بہت افعال شبہ یہ ہے ایکٹیو شبہ ہے اس کے سرگنیاں بھی کافی وقی ہیں اس کے سرگنیاں سے بھی ہم سمنار کرتے رہے ہیں ابھی ہم نے فراغ گورت پوری پر رفوپتی صاحب فراغ گورت پوری پر ایک سمنار کیا تھا جو نیشنل ایمیٹ کا سمنار ہوا تھا اور پھر اس کے بعد میں ہم نے اردو پر ایک سمنار کیا تھا وہ بھی نیشنل ایمیٹ کا سمنار ہوا تھا اور اس میں جتنے ہمارے بڑے لگنے پڑھنے والے لوگ تھے وہ سمیاں تشریف لائے ہوئے تھے اور مطلب یہ ہے کہ پوری ہندوستان میں یہ شباب مطارب لاتا ہے ان لوگوں کے آگے سے کس وقت ہمارے پاس امریکہ سے آئے ہوئے ایک بہت ہی معروف اور کمپور شائد اور اردو کے اوستاز جو لندر ہمستے میں اردو پڑھا رہے ہیں وہ تشریف فرما ہے اکیل دائنس دار کہ ان کا ہم استقبال کرتے ہیں اور اسی طریقے سے ہماری اور بہت ساری سرگرمیاں ہیں جو وقتن فوقتن جو ہوتی رہتی ہیں اور اسی علاوہ ہمارے پاس اس کا بھی کورس ہے اردو غزل غزل اپریشیشن کا بھی ایک کورس ہم نے بھی شروع کیا ایسی ساتھ سے تو اس میں بھی ہمارے ہاں تلپہ اس بار داخلہ لے رہے ہیں اور ایک اچھا اس کا بھی نتیجہ آنے بڑا انشاءاللہ ایم ایم فیلڈ میں جو ہمارے ہاں ریسرچ ہوتے ہیں وہ ریسرچ ریوائے کی بھی نہیں ہوتے ہیں ہمارے ہاں بہت اچھے 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 اچھوٹے موضوعات پر بھی سکتا ہے جو کافی لوگوں نے ہندوستان میں اس کا اعتراف کیا ہے کہ جو آپ یہاں ہوتا ہے کام وہ بہت اچھا ہوتا ہے اسی طریقے سے ہم نے ایک اور جردن لگالا ہے اردو ریسرٹ جنر اردو ریسرٹ جنر جو بچھلے مرے چار یا پانچ سالوں سے نکلنا ہے یہ بھی شعبے کا ایک اہم خدم ہے یہ بھی شعبے کا ایک اہم خدم ہے کہ یہ جنرل جو ہے بمبای این وزتی کے دکارٹ اٹھو وہ نکالنا ہے اور یہ ریسرٹ جنرل کچھ میں بڑے بڑے کے سبورد ہوتے ہیں انہوں کے ارٹیکل سب پاتے ہیں ہمارے جو ننکمرس ہیں نئے لکھنے والے ہیں وہ بچارے اس میں نہیں لکھ پاتے ہیں چھوٹکے وہ میعا� نہیں دے پاتے ہیں کبھی کبھی یہ جنرل ایک آت دو مہنہ دیٹ ہو جاتا ہے اس لئے لیٹ ہو جاتا ہے کہ جو ریسرچ کے آرٹیکل ہیں وہ آرٹیکل میں نہیں پانتے ہیں اس لئے کبھی کبھی تاخر سے بھی ایک آمینہ ہو جاتا ہے اور صرف آرٹیکل کی ہو جاتا ہے ریسرچ آرٹیکل کی ہو جاتا ہے چونکہ آپ لکھنے والے لوگ کم ہو رہے ہیں آہستہ آہستہ تو یہ ایک بلدی بھی ہے لیکن یہ ہے کہ بہت ہی یہ چاہے تھوڑا ایک آدھر مہینے لیٹ سے نکلے لیکن یہ اپنے میار اور سٹینڈر سے کے وئے سمجھوڑا نہیں کرتا ہے اور جب اس کے اچھے میاری مزابین آتے ہیں آرٹیکل آتے ہیں تب یہ بھی منظریاں پر آتا ہے تو ڈپارٹمنٹ کی گئی یہ خطوات اس طرح سے ہیں یہ مجھے خوشی کی بات ہے کہ ہمارے درمیان میں اس وقت نہائیتی سرگام اور فال لیڈر جناب حیدر آزم صاحب تشریف فرما ہے حیدر آزم صاحب کو کوئی بہت پہلے جب میں نے اخبار میں پڑھا تھا قریباً انقلال میں پڑھا تھا کہ آپ جو ہے ڈیلیگیشن لے کر کے یا آپ اکثر دورمنٹ کے پاس جائے کرتے ہیں ڈیلیگیشن لے کر کے مسلم مسائل کیا بلکہ تمام لوگوں کے مسائل پبلکہ امام کے مسائل لے کر کے آپ جاتے رہتے ہیں تو کبھی سی ایم کے پاس کبھی کسی کنسرن مونیشنر کے پاس جاتے رہتے ہیں تو وہ اخباروں میں آتا ہے تو کوئی آٹھ دس سال پہلے بہت بڑا مونچہ ہی لے کر گئے تھے تو اسی وقت میں نے ان کا نام یاد کیا تھا تو وہ ابھی تک نام مجھے یاد ہے تو ہم نے کہا ہے ہمارے چوکی تک پندرہ آگست ہے اور پندرہ آگست اس بار ہم یہ یومیں آسادی جو منا رہے ہیں ستت ستت سترامہ یومیں آسادی یہ ہوگا تو آسان شاہب ہم نے یہ فیصلہ کیا ڈیپارٹی کا فرورہ نے یہ فیصلہ کیا آسان شاہب سے کی پندرہ آگست اور چھتیس جنوری کی پہلی شاہب یعنی چودہ آگست کی شاہب اور پچیس آجت کی شاہب ہم ہم پچیس جنوری کی شاہب کو ہم ایک شیر نفشت کا دھر بار کریں گے یہ شوگے نے فیصلہ کیا ہے اور اسی فیصلے کا ہم سب لوگیاں ہیں اور آپ یہاں آئے ہوئے ہیں